ہیلو جی اسلام علیکم و الیکم و الکم تو دا شو آج کا تڑکہ محشف زلال اور آج کی ہماری ٹیم ایک بار پھر حاضر ہیں جی بڑی زبردست مزدار زائکدار اور لذت سے بھڑپور ریسپیز لے کر اور مزدار سا شو لے کر سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے بہت بہت دل کے گہرائیوں سے عید مبارک اور عید کا فرز ریاں ام شور آپ لوگ انجوائی کر رہے ہوں گے فیملی کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ اچھا پہلا دن تو بڑا کوئی شورو گلکا ہوتا ہے ہم صبح میں اٹھے عید کی نماز پڑھی اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھر والوں کے ساتھ اور بچوں کی بچوں کا رش اردگرد اور عیدی 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 اس کے بعد ہم نے بھاگتے ہوئے ہم نے کہا کہ نہیں ہماری ایک فیملی اور ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہیں ان کے پاس ہم نے جانا ہے تو بس اٹھ کر یہاں آگیا آپ کے پاس اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے عید کس طرح سے ملائی میں تو ابھی آپ کے س ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہمارے مہمان بھی ہیں ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے عید کیسی بنائی اور آپ لوگوں نے بھی ہمیں بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے عید کیسی بنائی اور آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے ایم شور آپ لوگ انجوائی کر رہے ہوں گے میری دعا ہے ہر دفعہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور اس خوشی کے موقع پہ اور کہنے کو تو یہ چھوٹی عید ہے اس میں جو خوشیاں ہیں اس میں جو فیملی کا اور لوگوں کا ملنا ملانا ہوتا ہے رشتدار اور احباب کا جو ملنا ملانا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کیا ہے تو ان خوشیوں کو بڑھاتے ہوئے شو کا آغاز کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے شو کے اندر جو موجود گیسٹ ہیں ہمارے ان سے آپ لوگوں کو ملاتے ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ عید آج کس طرح سے منا رہے ہیں اور گیا صبح کس طرح سے ان کی ہوئی تو ہمارے ساتھ پہلے جو ہمارے گیسٹ ہیں آئیں ان سے ملاتے ہیں آپ کو جو کہ ایم شور آپ لوگوں نے ڈراموں میں بھی دیکھا ہوگا خوبصورت بھی ہیں اور ان کی میں کیا تعریف کروں آپ نے ڈراموں میں جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ دیکھا ہوگا اس کے علاوہ ایکٹنگ کر رہی ہیں اور موڈلنگ وہ کرتی آ رہی ہیں اور ایکٹنگ موڈلنگ میں ڈاکٹر بننے کے بعد ایکٹنگ موڈلنگ کے اندر کس طرح سے آئیں یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے اور عید بھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے منا رہے ہیں کنزا بخاری ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم کنزا عید مبارک آپ کو بھی مبارک اب میں کنزا پہلے ایک اور ہمارے ساتھ مہمانے ان کو بھی انٹرڈیوز کریں پھر میں آپ سے سوال کروں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے کوئی انٹرڈکشن کے اندر کوئی کمی تو نہیں چھوڑی خوبصورت آپ ہے ماشاءاللہ سے اور پلس جو ڈاکٹر سے جرنی آپ کی موڈلنگ اور ایکٹنگ کی طرف کس طرح سے رہی یہ آپ سے جانیں گے اچھا جو دوسرے ہمارے گیسٹ ہیں ٹھیک ہے جی ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں میری فیملی کا پورا رمضان ہماری فیملی کا حصہ رہے ہیں اور حسین شخصیتیں آپ نے دیکھا ہی ہوگا پورا تیس دن ہم نے برداشت کیا تو آپ نے بھی برداشت کیا ہی ہوگا کیونکہ ہمارے بھائیوں میں سے ایک بھائی ہیں اور پلس سنگر بھی ہیں صوفی بھی پڑھتے آئے ہیں پورا رمضان اور پلس سنگر بھی ہیں اور اگر میں ان کی غلط نہ ہوں تو ساونڈ آف کولاچی کے واکلس بھی ہیں ٹھیک ہے اور سکھاتے بھی ہیں اور ان کے مطلب پوری فیملی کی اگر بات کی جائے تو ایک سنگر مطلب ایک خان ساب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وکار حسین بھائی فکار بھائی اسلام علیکم اید مبارک اسلام میں بلکل ٹھیک کہا نا ہم نے برداشت ہی کہا نا آپس میں ایک دوسرے کو پورا رمضان جتنا مایا نے ہمیں تھنگ کیا یا مایا کے ساتھ آمارا رہا تو بلکل بلکل اور بڑا اچھا لگا ہے تینکیو سوامج جلال بھائی تینکیو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ڈاکٹر سے موڈل اور ایکٹر یہ کیسے ہے اچھے دیکھیں جرنی سٹارٹ ہوئی بچپن میں شوق تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے پھر میں بن گئی شوق خود کا تھا یا وہ شوق ہوتے ہیں ہمیں continue کرنے پڑتے ہیں تو یہ اممہ کا شوق میں آگے لے کے چھے پھر اس کے بعد ان کی خواہش پہ بن گئی پھر اس کے بعد میرا جو پرسنل تھا میرے اندر کوئی بچپن سے میرے اندر ایک ڈراما کوئی تھی جو روتی بھی ایسے سٹائل میں تھی کہ سامنے کیمرے ہیں مجھے پتا تا نہیں ہے لیکن میرے رونا بھی ایسی تھا کہ ابو نے ڈاڑ دیا ٹھیک ہے لیکن اندر ایک ڈراما کوئی تھی باہرانی تھی اس نے کبھی نہ کبھی تو پھر میں نے ساتھ ساتھ ہی اپنا اس ویل میں بھی کیا اور ماشاءاللہ ڈرامی بھی میں نے اچھے سارے دیا اور اس کے ساتھ میں نے سٹرس ٹیلنٹ میں میں ہوتی تھی اور الحمدللہ انہی کے ساتھ ہوں اور کافی سارے کمرشل کیے کافی سارے برینڈز کیے جرنی بھی بہت آگا ہے انشاءاللہ ایک مزیدار جرنی رہی ہے اچھا بسے جس اجنسی کی یہ بات کہنی اس میں ہم بھی ہیں مگر کبھی ہم میں رول نہیں ملا یہ بات میں ہے ایک دو ایک دو ایڈ کے ہیں بس اس کے بعد خالی ٹی وی بیٹھے ہیں میں روزانہ شو کر رہے ہوتے ہیں خیر مجھے یہ بتائیں کہ اید کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں مرننگ اٹھیں کے بعد کیا رسپونسیبلیٹیز ہوتی ہیں اید تو ایک نام ہے کہ اید آرہی ہے مجھے مزے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے چاندرات کا چاندرات والے دن تو ہماری ہی اید ہوتی ہے میں تو اپنا چاندرات کا بھی ایک ڈریز بناتی ہوں کیونکہ مجھے تو وہ ہی اید لگتی ہے سب سے مزے کی ہوتی ہے ہم ساری بہنے جاتے ہیں میندیا لگواتے ہیں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اید میں ایک الگ خوشی ہوتی ہے لیکن اید میں بس ایک ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز کر سو جاتے ہیں ہاں تو اید ہی اید ہی جمع ہوئی اید ہی جمع ہوئی کیونکہ میں گھر کا سب سے چھوٹا بچہ تو سب کا فرض ہے مجھے تو بھر بھر کے اید ہی دے ہیں ہاں بس اس پر لینی پڑتی ہے طریقے ہیں مطلب لیکن اب اس پیل میں آگئے ہیں اب تو آئیم الہمدللہ اندیپیننٹ پرسن تو اب تو مجھے بھانجا بھانجیوں کو دینی پڑتی ہے خالا ہم ریڈی کے لیے آپ اچھی دیں گی نہیں دیں گے خالا ہمارے لفافے کہاں اگزاٹلی تو کنزا سے بات ہو رہی ہے وکار بھائی آپ نے آج کا آغاز کیسے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جلال بھائی thank you so much مجھے پھر ایک بار آپ کو thank you کرنے کا دل چاہ رہا ہے آپ کو اس روپ میں دیکھ رہا ہوں پہلے ہی اتنی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ ہم تیس دن جس طرح رہیں تیس دن وہ ہمارا ایسا رہا کہ میں سٹیشن پہ رہا اور یہ سامنے رہے آج ایسے آم نے سامنے بیٹھے میں تو وکار بھائی کو تھوڑا سا چینج تو ملے گا ہاں وہ ایک الگ ہے اپنے سوری آپ کو دیکھیں بس سر عید ویسی نورمالی سوتے ہیں اٹھتے ہیں نماز کے لیے گھر میں کچھ بیٹھا ہوتا ہے تیاری ہوتی ہے آپ کی رات میں رسپونسبلیٹیز ہوتی ہیں اگلے دن گھر میں پوری فیملی کے لیے میری رسپونسبلیٹی ہوتی ہے اور میرے بڑے بھائی کی رسپونسبلیٹی ہوتی ہے کہ گھر میں ہر چیز سوہ ٹیبل پر تیار ہونی چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں گلاب جامن دے مٹھائیوں کے ڈبے بسکیٹ کوکیز ہر چیز سوہ امی اٹھے تو امی کو کوئی پرابلم نہ ہر چیز تیار رکھی ہے بلکل ایسی کوئی سپیسیفک تیاری تو میں خاص طور پر میں اپنے گھر میں تو نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں خود سب سے چھوٹا ہوں بھائیوں میں یہاں پہ ساری چھوٹے ہیں ہم ہی ایک بڑے ریکھیں تو میں بس نماز پہ جاتا ہوں اور بس اتنا میرا فرض ہے کہ امی نے ایک بتایا ہے کہ بیٹا جب واپس آپ آئیں گھر پر تو کچھ میٹھا بھار سے لیتے ہوئے آئیں تاکہ پھر گھر میں سب کو مو میٹھا کرائیں اور عید کی خوشیاں اس طرح منائیں اور باقی تو پھر آپ کو پتا ہے فنکار کا عید کیا کرنا ہے گھر پر جا کے سونا ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے بڑی بات کی یہی بات کنزے نہیں بھی کی اور آپ نے بھی کی ہماری عید میں آپ کو بتا ہوں کیسے ہوتی ہے ہم صبح اٹھتے ہیں نماز پڑھی جیسے آج نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میری بہنیں اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں اپنی بہنوں کو دیکھ کے اور ان سے جا کے ملا جا کے مل کے گھر آیا سب سے ملا بچوں سے اور بہنوں کے جو بچے ان سے ملا پھر جا کر میں نے سونا ہوتا ہے ہماری جو فیملی ہے اس کے پاس بھی ہم آئے اسی لئے کہ ہم نے کہا ان کے ساتھ اب گھر جا کے میں ساؤں گا اب ساؤں گا اچھا سٹارٹ بکار بھائی آپ نے کیسے لیا اپنے کریئر کا سر سٹارٹ تو جیسے آپ نے انٹرڈیکشن میں بتایا میں بھی چھوٹا سا انٹرڈیکشن بتاؤں گا اپنا میں اپنے گھر کی ایٹھ جنریشن ہو گیا میوزک میں اور ہماری آٹھ جنریشن اوپر میوزک کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو سٹارٹنگ بلڈ میں تھا میوزک گھر میں اببو ستار پلیئر پاکستان فلم انڈاسری میں اببو نے بڑا کام کیا ہے تو گھر پہ بیٹھے ہوتے تھے اببو ستار بجا رہے ہیں اس طرح کان میں مطلب 24x7 میوزک آنا تو بیٹھتے تھے صوبت میں آہستہ آہستہ گانا شروع کیا تو اببا کو پتہ لگا کہ ہاں بچہ تھوڑا سرم ہے اس کو تھوڑا دھیان دینا چاہیے وہ آسان لفظوں میں کہا جائیں تو میوزک کے جامز ہیں بلکل بلکل اببو کو نظر آئے تو اببو نے کہا دھیان دینا چاہیے تھوڑا سا پھر بڑے بھائی مجھ سے وہ خود ستار نواز ہیں خانسہ براد فتح علی کے ساتھ ان کے بینڈ میں ہوتے ہیں وقاس حسین اور ان سے بڑے بھائی ہیں میرے جو سب سے بڑے بھائی ہیں وہ خود سنگر ہیں خود کا بینڈ ہے اشفاق حسین تو مطلب گھر میں آپ کو بتا ہے میوزک ہی چلتا ہوا آ رہا ہے ہم بھی بیٹھتے تھے صحبت میں اببا کے پاس بھائی کے پاس تو ساتھ ساتھ ہے وہ چلتا گیا اببا پتہ لگا کہ ہاں گانا شروع کر رہا ہے بس تو پھر اس بات میں آپ کا گانا ہم نے سننا ہے بلکل بلکل ساتھ ساتھ ہے اور کنزا کی باتیں ہم نے پوچھنا ہے مجھے کاریئر کے اندر کیا ریسپونس بلٹیز ہیں اور کس طرح کا ٹف ٹائم دیکھنا پڑا کنزا کتنا ٹف ٹائم ملتا ہے ہماری بہنیں یا ماں کام کرنے ہیں کہ ہماری فلم اندرسٹری کے اندر آنا چاہ رہے ہیں یا ڈراما اندرسٹری کے اندر جو آنا چاہ رہے ہیں ان کو کتنا ٹف ٹائم ملتا ہے شروع میں اچھا یہاں پر جو ہے نا دیپینٹ کرتے ہیں ایک تو سب سے پہلے آپ کی لکھ کہ آپ کی لکھ کیسی ہے اس کے لئے بھی لکھ کی ضرورت ہے اس کام میں تو ہے ہی لکھ کی ضرورت ہے مصر پر ٹیلنٹ کا کوئی ٹیلنٹ کا بھی ہے ٹیلنٹ بھی Depend کرتا ہے لگ بھی سیکنڈ نمبر پر آپ کو پوش کرنے کے لئے آپ کو اوپر بیٹھی ہوتی ہے لیکن ہماری فلی میں اگر میں دیکھوں تو بہت سے ایسے ایکسٹراز ہیں جو سائد پرفارمنس کرتے ہیں یا سپورٹنگ کریکٹرز بہت اچھی اچھی شکلیں ہوں گی لیکن غلط کارڈینیٹر کے ہاتھ لگ گئیں یا تو لو بجٹ پر کام کر رہے ہیں شکل کے لحاظ سے ان کی ورت نہیں ہو رہی ہے تو یہ depend کرتے ہیں شکل پلس ٹیلنٹ ہاں کچھ میں شکل ہوتی ہے تو ٹیلنٹ نہیں ہے لیکن دیپینڈ کرتے ہیں نا ہر چیز آپ کیا ہیں کتنے کیابیلیٹی ہے آپ کے اندر تو یہ سائے چیزیں مجھے لگتا ہے اس فیل میں آپ کو آگے لکے جاتی ہیں آپ کا the way you speak the way you walk the way you talk the way you communicate the other person it's all matter in this field اس نے ہاں تو زیادہ ضروری ہے that's true 100% exactly تو ایک لکھ ایک آپ کا ٹیلنٹ ایک آپ کا self-conference بہت over-conference اچھی بات ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ میں ہی نہیں کر سکتی بچ میں کر سکتی ہوں try کرنا چاہیے خوبصورت بات کہ میں کر سکتی ہوں اور میں ہی کر سکتی ہوں میں بہت فرق ہوتا ہے بہت فرق ہوتا ہے کیا بات ہے تو بس یہ سائے چیزیں ہیں لیکن ایک چیز آتی ہے جو یہاں پہ اس فیلڈ میں اگر دیکھا جائے تو بہت اچھی لوگ بھی ہیں اور بہت بہت بھی ہیں تو آپ کو پریں آپ کو بچا بچا تو آپ کو بہت تف تائم ہے لیکن جب آپ کی یہ ہو گئی تو آپ کے لئے بہت سائے چیزیں بہت سائے چیزیں کیا بات ہے اب اگر بھئی گرب آپ کا جو sound of kolachii جس کے آپ وقلist ہیں یہ کب بنایا sound of kolachii i think 2009 میں بنا اس وقت میں نے اس کو جوائن نہیں کیا تھا میں نے کافی ان کا پیریٹ گزر گیا تھا میں نے sounds of kolachii جوائن کیا 2016 میں تائیر ان کا ایک ٹور پلان ہو رہا تھا اس میں ان کو ووکلسٹ آئیے تھے میں آپ کو بتانا گول گیا sorry sounds of kolachii کے جو لیڈ ممبر ہیں ان کا نام ہے احسن باری احسن بھائی انہوں نے مجھے کال کی اور کہا کہ اس طرح کا میں ایک لائن اپ بنا رہا ہوں تو کیا آپ ہمارے ساتھ سنگن کریں گے خیر میں ادھر گیا اس وقت ایک ٹور پلان ہو رہا تھا یو ایس ٹور پلان ہو رہا تھا پورا سینٹر سٹیج جو کرواتا ہے تو اس کے لئے انہوں نے مجھے جب 2016 میں بلائے اپنے پاس میں نے ان کو سنایا ہے وہ بڑے خوش ہوئے میں نے sounds of kolachii جوائن کیا 2016 میں اور اس کے بعد پھر ہم یو ایس ٹور کر کے آئے اور بینڈ کی کیا جرنی ہے وہ تو احسن بھائی آپ کسی دن ان کو بلائیں گے شو میں تو ضرور وہ آپ کو بتائیں گے بینڈ کی جرنی میں تو کافی بعد میں ان کو جوائن کیا میں نے تو جرنی مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ ان کے ساتھ میں نے جب جوائن کیا تو پھر ہمارا اگلا فور منت بعد ہمارا یو ایس ٹور ہوا اچھے یہ بتائیں یہ بتائیں کہ اپنا اپنی آپ کے اپنے song یا اپنا album کا بارہ یا آ چکا ہے یا کیا پلان ہے اس کا بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ اور میں بالکل اپنے ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ میں نے اپنے اپنے 3 song کیے جس کے انشاءاللہ ویڈیو کی طرف نکلنا ہے اور میں کچھ ڈیریکٹر سے میٹنگ بھی کر رہا ہوں اس کی ویڈیو کیلئے تو اس سون انشاءاللہ آپ جلدی دیکھیں گے اپنے ضرور ضرور ہم تو ہم پہلے ہی میں نے جتنا وکار بھائی کو سنا ہے شاید آپ میں سے کسی نے سنا ہوگا مگر ہم نے تو روضانہ ہی سنا ہے مطلب اتنا سنا ہے سننے کی مہربانی تو میں یہاں بیٹھا ہوں اچھا تو Kinza inspiration آپ کون رہا ہے industry اچھا یہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہتے نہیں کہ میں میری فیوریٹ ہوں یہ لائن تو سب ہی بولتے ہوں کہ بڑی مشہورتی ہیں سب ہی بھی میں اپنے آپ سے پیار جب آپ سے پیار سب ہی ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ سے پیار نہیں ہے تو کوئی بھی آپ سے جیسے بھی تریٹ کریں آپ آرام سے صرف چھپ چھا بیٹھے ہوکے ایک ہے میں جب اپنا کریر سٹاٹ کریا تو ہمیشہ سوچتا تھا کہ میرے اس وقت شیف تھے میں ان کی طرح بن جاؤں پھر اس کے بعد میں جب آگے بڑا سٹیپس لیے اور اس کے بعد ایک شیف آئے میری لائف کے اندر تو میں نے کہا کہ نہیں میں نے ان کی طرح بھی بڑھنا ہے تو پھر تو 2009 کے بعد جا کر میں نے کہا اب جلال صاحب آپ نے اپنے آپ کو بنانا ہے خود بنانا ہے اپنا نام بنانا آپ کو برینڈ بنانا ہے اپنے اوپر کام کرنا تو وہ چیزیں تو اس طرح سے آپ نے اسٹیپ لیا ہوگا کہ جب آپ اندوسری میں تو آپ نے سوچا ہوگا کہ نہیں کہ اس ایکٹر کی جگہ لینی ہے سبق ہمارا بہت اچھی سبق ہمارا کسی کی جگہ لینی ہے اوہ یہ سوچا ہے مطلب یہ سی ہے جگہ لینی ہے اس اس اسٹیپ پڑھانا ہے کہ آپ اس کے لیبل پہ آسکو اس سے اوپر جانا ہے یا یہاں تک آنا ہے آپ کو محرہ خان مجھے بس وہ انسان بہت پسند ہے وہ بہت پیاری انسان ہے وہ بہت پیاری انسان ہے وہ باہر سے بہت خوبصورت ہے ان کی سول بہت اچھی ہے وہ جس طرح کرنے پیاری انسان ہے وہ بہت نوڑا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آنے والے پانچ سال میں میں کچھ نہیں کچھ نہیں ایک بیسٹ ایکٹر کا اوارت تلی ہی چکی ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں اچھا ڈراما انڈسٹری ابھی آپ ہیں تو فلم انڈسٹری کے اندر پلان کر رہے ہیں کب دیکھ رہے ہیں آپ کو فلم انڈسٹری کے اندر دراما میں ہی دیکھتی ہوں فلم کا مجھ کو اتنا زیادہ پرسنل ہی شوق نہیں ہے دراما اس کے اندر ہی آپ جانتے ہیں دراما ہی آپ کو اتنا ڈرین آؤٹ کر دیتا ہے آپ نے سکول کی طرح صبح آٹھ بجے اٹھنا ہوتا ہے پھر آپ کا رات کے دس بجے پیک اپ ہوتا ہے آپ پورا ٹائم ہونہی کی دیتے ہیں وہ فیملی بن جاتی ہیں لازم ہم نے احرام جنون میں دراما کیا تو ہم سارے فراپا ہم لوگ سارے ہوتے تھے ایک دسری کے پر ہاتھ رکھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ فیملی ہے یہ دراما ہی تو ایکٹریس ہیں لیکن اتنی زیادہ بانڈنگ ہو جاتی ہے اچھی اچھی امی بنیتی ہیں تو واقعی میں امی والی فیلنگ زہا رہی تھی کیا بات ہے یہ بتائیں جیسے ہم ہم انڈسٹری میں تھے تو ہمارا ہمیشہ سے ایم تھا کہ ہم اس شف کے ساتھ کام کریں اور اب آپ کی انڈسٹری جیسے شو بیز یا ہم کہیں دراما انڈسٹری یا فیلم انڈسٹری ہر ایکٹر کا ایک خواب یا دریم ہوتا ہے کہ میں اس ڈائریکٹر کے ساتھ کام کروں یا میں اس کی بنائی ہوئی شریز پہ چلوں یا اس کی بنائی ہوئی فیلم پہ چلوں اس میں کونسا آپ مطلب آپ کس کو دیکھتی کہ کونسا ڈائریکٹر جس کے ساتھ آپ کیا چاہتی ہیں ایک شوٹ سا بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کا جواب اور وکار بھائی کی طرف بھی آئیں گے تو آپ سب نے جانا کہیں نہیں مزیدار سی باتیں یہاں پر چل رہی ہیں کنزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وکار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہم جو ریسپی آج بنا رہے ہیں اس میں ایک تو ہم بنا رہے ہیں شیر خورما اور دوسری ریسپی آج بنا رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ اور یوٹیوب چینل بھی ہمارا آج انٹرٹینمنٹ ہے جہاں پر آپ کو اب تک کی تمام ریسپی ویڈیوز اور ہماری ریمیڈیز جو ہماری آپا مہترما اور ہمارے حکیم شاہ نظیر صاحب کی بتائی ہوئی ہیں سب آپ کو وہاں سے ملیں گی اچھا تو کنزا کونسے ایسے ڈیریکٹر ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتی ہیں یا وہ کونسا سیریل theme یا کہلے کہ کونسی story ہے جو آپ سوچتی ہیں کہ اس ڈیریکٹر کے ساتھ ہونی چاہیے ڈیریکٹر ہمارے سارے ہی بہت اچھے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کام کیا ہے وہ سارے ہی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں بات میں ایک ڈراما کیا تھا جنت سے آکے تو اس میں حسیب حسن ڈیریکٹر ہیں ہی ایک بہت اچھے ڈیریکٹر ہیں ماشاءاللہ کیونکہ وہ جس طریقے سے پکچرائز کرتے ہیں ایک چیز کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ان کے پراپر ڈرامے میں ایک سین کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں مجھے ان کے ساتھ کام کرنے میں بہت اچھا پچھلی بار بھی لگا تھا اور انشاءاللہ آگے بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پلانے تو بیسکلی وہ آپ کو صحیح طرح سے کریکٹر میں اتارتے ہیں ہاں بہت اچھا سا کریکٹر سمجھاتے ہیں اور کریکٹر میں پروپر کہتے ہیں کہ feel کرو کیونکہ اگر آپ نے کریکٹر کو feel نہیں کیا آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ acting نہیں کر سکتے اچھا میں ہیرو ہیرو بن سکتا ہوں یا میں کچھ کر سکتا ہوں ہلکا پلکا تھوڑا سا موٹا ہو گیا ہوں بس مگر وہ میں کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں اس کے بعد سے میری کوشش جاری ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میری jawline وہ واپس آئے گی مگر ابھی تو yes just to make your good jawline yes jawline بنائے ابھی jawline جس طرح سے کنزا بلکل کرسکے ہیں خیر تو کنزا کوکنگ کا کتا شوق ہے مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے لیکن کچھن میں جانے کا شوق نہیں کوکنگ کا شوق ہے مگر کچھن میں جانے کا شوق نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر امی کا ہاتھ میں بہت بتاتی ہوں i can cook very well جس سارے کھانے بنانے آتے ہیں ہمارے امائے ہمیں کہتی ہیں کہ سب سے پہلے کچھ آئے نہ آئے لڑکی کو چولا آرنڈی ضرور آری چاہیے لازمی ہے جو کہ بہت ضروری ہے اچھے تو کیا اچھا کیا بنا لیتی ہیں کنزا ویسے تو سبھی بہت اچھے بنا لیتی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ بریانی اور حلیم بریانی اور حلیم اچھے یہ دو ریسپیز سب سے تف ریسپیز ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بریانی بنانا سائنس اور حلیم بنانا تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے لیکن حلیم کے اندر جو مسالہ جاد اور جو انگیڈینٹس جو شامل ہوتے ہیں وہ کوئی آسان چیز نہیں ہے اور اس کو ہینڈل کرنا اس کی وہ فلیور اس کو بلانا اس کی وہ کنسسٹنسی لے کر آنا گھوٹا لگا نا اس میں بہت ضروری ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے ہاں لیکن ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے جتنے بہن بھائی ہیں سب اپنا ہاتھ لگاتے ہیں گھوٹا دینے میں اس کا پلیور آتا ہے ہمیں لگتا ہے سب کی محنت اور سب کا پیار اس میں شامل ہو رہا ہوتا ہے بلکل ہوتا ہوگا تو عید پہ امی کا کتنا ہاتھ بٹایا جاتا ہے جیسے آج دینے تو صبح مورننگ اٹھے تو کیا رسوانسوبلیٹیز تھی میں تو سب سے چھوٹی ہوں جیسے اس ایسے بیفور یہ دیکھتی ہوں کہ سب کی شوپنگ پوری ہو گئی ہے مجھے بہت انٹرسٹ ہوتا ہے سب کی چیزیں پوری ہو جائیں اچھے سے ہو جائیں اور امی رات میں ہی ڈرائی فروٹ کو بھگو دیتی ہیں اور سب اٹھ کے وہ خود ہی بنا رہی ہوتی ہے شیر خورمہ ہم لوگ سب نماز پڑھتے ہیں اس نماز اید کی اور آج تو خیر میں نے کوئی کام نہیں کیا کیونکہ میری بڑی بہنیں آئی ہی تھی سب لگ جاتی ہیں امی کے ساتھ بھابیاں ہیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے کیا بات ہے آپ کے اوپر کچن کی یا گھر کی کوئی ایسا رسپونسبلیٹی نہیں ہے جو آپ پولفل کریں کبھی کمار دل کرتا ہوگا چلو کوئی نہیں گھر میں کاؤس پر بیٹھ کی چلو سبزی کاٹ کے دے دیتی ہیں ہاں میں ترہیے بہت اچھی بناتی ہوں کیا بات ہے کونسی ویجتیبل کونسی پسند ہے آپ کو مجھے ویجتیبل میں اروی پسند ہے اروی لوگوں کو پسند نہیں ہوتی ہے لیکن اگر اس کو چھیلتے ہیں تو ہاتھ میں بہت خارش ہوتی ہے اس لئے نمک لگا کر چھیلیں تاکہ ہاتھ کی خارش دور ہو جائے یہ ٹوٹکا ہے بیسے نمک لگا کر اپنے اچھی طرح سے اور اس کو بات دے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو چھیل لیا ہے تو وہ نہیں ہوگا تو آگے کا کیا پلان ہے آگے کا سر پلان تو جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آگے سوچا نہیں جلال بھئی کچھ کہ آگے کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے سنگنگ بغیرہ سنگنگ کو لے کر بس پلان کچھ اس طرح کا ہے کہ دیکھیں گانے اب اپنے کی ہیں اس کی ویڈیو کرنی ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے پبلک کا کیا رسپونس ہے کس طرح اس کو پسند کرتی ہے پبلک نے آپ کو تیس پورے دن میرا بھائی میرا بھائی وہ بتائے گا اگر دیکھے گا کہ پبلک آپ کو کتنا دیکھ رہی ہے اور کتنا پسند کر رہی ہے بلکل بس وہ رسپونس ملے گا جلال بھائی تو پھر انشاءاللہ اس کو کیا جون کریں گے اور مشن بھی یہی ہے زندگی کا بس میوزک ہی کرنا ہے تو یہاں پر وکار بھائی اور کنجا سے بات چلیے ساتھ ساتھ میں نے ورمسلیس کو آئیل میں سوٹی کے اچھی طرح سے کوپ کرنے کے بعد یہاں پر میں نے ملک جو ہے اس میں اٹھ کر دیا ہے اور شگر اس کے اندر ہز بھی ضرورت اٹھ کریں گے اندر الائچی دودھ چینی اور سوئیاں ورمسلیس ٹھیک ہے جی ہم نے ان کو کوپ کرونکلی رکھا ہے اس کے اندر جو اٹھ ہونا اس کو کوپ کریں گے اس کی شگر اور ملک جو ہے شگر ڈیزولف ہوگا ملک کے اندر اور اس کی کنسسنسی جو ہے وہ تھک ہوگی ورمسلی کے اندر جو فلاور کا ملک کے ساتھ ملک اس کی کنسسنسی اس کو اتنا کوک کرنا آپ نے بچ شگر اور اس میں آپ ڈیٹس جیسے خجور اٹھ کر سکتے ہیں نٹس کے اندر درائی نٹس میں آپ ہمارا پر پستہ اور بادام ہے پستاشو اور آرمنٹ آپ ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نٹ اٹھ کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں ہم کھوپرا بھی اس میں پسا ہوا اٹھ کریں گے دوسری طرف ہم بنانے نوڈلز نوڈلز بنانے کے لئے آئل کا استعمال کریں گے گارلک ہے کریم ہے ملک ہے اور یہاں پر یہ چٹ پٹا نور کے نوڈلز ہیں جو ہم اس میں شامل کریں گے اس کے ساتھ ہم نوڈلز بنا رہے ہیں تو یہ بھی آپ نے ٹرائے کرنا اور ٹرائے کرنے کے بعد آپ نے ہمیں فیڈبیک دینا ہے فیڈبیک کے ساتھ ساتھ میں جاؤں گا کنجا کے پاس اور کنجا سے پھر میں سوال کروں گا کنجا ہوتا کیا ہے جب ہم کھانا بنا رہے ہوتے اب for example نمک تیز ہو گیا اب ہم تو ٹینشن میں آجاتے ہیں نمک تیز ہو گیا اس کو کم کسے کرنے تو ہم کوشش کر رہے ہوتے چیزوں کو اسی طرح سے اگر ایکٹنگ کیندہ جب آپ ایکٹنگ میں آپ کوئی سین چلیا ہے اور کوئی سین لگیا اور آپ اس موڈ سے باہر آگئے آپ ہسنے لگ گئے یا آپ رونے لگ گئے یا آپ کچھ کرنے لگ گئے تو پھر اس کے بعد اس موڈ میں آنے میں کتنا مشکل ٹف ٹائم ملتا ہے یا ازیلی واپس آجاتے ہیں نہیں مجھے تو لگتا ہے بس میں ایسے کرتی ہوں اور موڈ چینج کیونکہ میرے بہت ایسے سین سے جس میں میں بہت ہستی ہوں اور میرے ایک جیو سے ایک من سے ڈراما آنے والا ہے انشاءاللہ ابھی آنے والے ہوگا ایک ایٹینتھ کو ہوگا اور ایک بکرا اید کے قریب ہوگا جیو سے مجھے مجھے جتنا مار سکتے تھی اور مجھے اس پیٹنے کے بیچ میں ہسی آتی تھی اور بس میں ہستی تھی اور پھر اور پھر تیر سے رونے شروع اچھا مجھے یہ بتائیں ہماری عوام کو بتائیں رونے کے لیے آپ لوگ مطلب خود سے ایکٹنگ کا وہ ایک خود سے رونے آجاتا یا کوئی چیز استعمال کرتے یا ایک نگل میرے دیریکٹرز میں جانتے ہیں جو بہترین روتی ہیں صرف میں فیل کرتی ہوں اور جاتا ہی چھوٹی چھوٹی بات پر رونا آجاتے ہیں تو میرے آنسوں ہی نکل جاتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتایا جو اچھے دل کے اور خوبصورت دل کے جو مالک ہوتے ہیں اور جو حساس کہیں گے یا نازک دل کے کہیں گے تو ان کا رونا ایسے ہوتا ہے یوں آجاتا ہے اس کو رونا میں کہلتا ہے کنزا ان میں سے ایک ہے تو آپ کو کوئی زیادہ روکی تف ٹائم نہیں روکی سائنس میں بہت ہے میں تو سین پڑھتے پڑھتے رو جاتی ہوں تو سین کرنے میں تمہیں کتنا روکی چپ کرانے کیلئے لوگ آجاتے ہیں کبھی کبھی ہوتے ہیں ابھی میری ڈائریکٹر ہے شا جی وہ بڑے اچھے ہیں اور میں اتنا روتی شا جی کہتے ہیں رونے د اس کو رونے د اس کو بڑا رونا آتا ہے میں بہت بہت ٹائم لیکے چپ ہو جاتی ہوں جی اچھا یہاں پہ کنزا سے باتیں کرتے کرتے ہیں ہم نے آئیل میں گارلک اٹ کیا اور گارلک اٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا کوک کیا گارلک کو جیسی لائٹ گولڈن براؤن کلر آتا ہے تو ہم نے اس میں ملک اٹ کر دیا ملک اٹ کرنے کے بعد اگین ہم اس میں اب یہاں پہ کریم اٹ کرنے کے بعد ملک کی کونٹیٹی آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں چکن نور کی کیوپ آپ اٹ کر سکتے ہیں پھر چکن فلیور آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اور مکس کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے پینچ سالٹ پینچ پیپر کالی مرچ کٹی ہوئی اور ہز بے ضرورت آپ اس میں شامل کر دیں گے اور چکن پاوڈر یہاں پہ ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے کے بعد ہمارے یہ پانی ہم نے اس میں تھوڑا سا اٹ کیا اور پانی آٹ کرنے کے بعد یہ ہم نے بیس بنا لیا شیر کورما بھی ہمارا تقریبا ہمارا تکریبا تھوڑا سا ریڈیوز کریں گے آپ کو پتہ کنزہ میں اکثر کوکنگ کرتے کرتے پہلے جب ہم ہلپر تھے تو ہم کسی ایک بڑے ہوتیل میں جاپ کرتا تھا تو وہاں پہ کبھی کبھار ایسی جاپ لگ جاتی تھی کہ یقین جانئے آپ کہ ہمیں بہت رونا آتا تھا اتنا رونا آتا تھا کہ ہم گھنٹوں روتے لیتے تھے کیوں؟ کیونکہ پیاس کی بوریاں سامنے ہمیں پیاس کٹنے پڑھتے تھے اور یقین جانئے پیاس کٹے کٹے جو رونا آتا تھا پیاس کٹے وے آنسون آئے اس کا بھی ایک ہے پیچھے حال توٹکا ہے توٹکا ہی کہلے آپ دھنڈا پانی لیں پیاس کٹے اگر ایک منٹ ہو تو اگر ایک منٹ ہو تو تو اس کے بعد آپ کٹیں آپ کو آنسون نہیں آئیں گے ایسی ایک بات ہے توٹکے سارے پتا ہے مگر کچن میں جانے کا شوق نہیں اگر اگر آپ کو پیاس سے آنکھوں میں جلن مچتی ہے جس سے آنسون آتے ہیں رونا آتا ہے تو اس میں پیاس کو بھگو دیں گھیلا کر دیں تو آپ کو کبھی بھی مگر اس سے پیاس دنس ہو جاتے ہیں بھاری ہو جاتے ہیں جب آپ کری میں کسی چیز مائٹ کریں گے تو پیاس کسی چیز مائٹ کریں گے کری میں بائنڈنگ ایجنٹ کا کام کر رہا تو واتر کنٹینٹ جو ہے کیاس میں زیادہ ہوتا ہے تو جب آپ پانی میں آٹ کر دیتے ہیں پانی اس میں اور زیادہ پانی آٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے نوڈلز کو اس طرح سے آٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے یہاں پر اس طرح سے ہم کھول لیں گے اور آپ نے پانی میں کریم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ اچھی طرح سے اچھا میں وقار بھائی کی طرف بھی جاؤں اور وقار بھائی سے میں سوال کروں گا وقار بھائی آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پہلا گانا اپنی لائف میں کون سا گایا تھا میں نے اپنی زندگی میں پہلا گانا جو گایا جلال بھائی وہ تھا ابھی تک کی جرنی میں ہاں بالکل میں اس وقت چھ سال کا تھا گھر میں ایک تقریب تھی چھوٹی سی اس وقت اببو نے کہا کہ بھائی وقار کو سنیں سارے بیٹ کر تو اس وقت میں چھ سات سال کا ہوں گا اببو نے بٹھایا سب کے بیچ میں اور اس وقت ایک غزل تھی یہ سلمان الوی صاحب کی بڑی مشہور غزل وہ اس وقت چلتی تھی پتہ نہیں آپ لوگ سنتے ہیں یا نہیں اس وقت بڑا سنا جاتا تھا اجنبی شہر کے اجنبی راستے اجنبی شہر کے بچپن میں اچھا میں بہت اچھا باتروم سنگر ہے ایسے کیمرا سنگر بھی ہیں اچھا اچھا جی آپ نے دیکھا یہاں پر ہم نے شیر خورما جو ہم نے بنایا ہے اس کے اوپر ہم نے والس کی کلفا جو ہے آئسکرین کلفا جو ہم نے سرف کیا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا فیوجن کرنے کی کوشش کی ہے کہ تھنڈا گرم مکس کر کے تاکہ فلیور جوئے تھوڑا سی ڈیپرنٹ ہو اور والس کی کلفا اگر بات کی جائے تو اور زیادہ فلافی صافت ان مویس جو ہے آئسکرین ان کی ہے اور ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ آج کے دن اگر رات میں کہیں جاتے ہیں تو اپنی فیملی میمبرز کے لئے گفت اس لے کے بھی جا سکتے ہیں گلاب جامان چمچم تو سب ہی لے کے جاتے ہیں کوئی چینج ہونا چاہیے دوسری ریسپی جو ہم نے بنائی وہ نورلز کی بنائی ہے نورلز بھی رہی ہے اور کیک بھی ہماری ٹیبل پر ہے تو ہم یہاں پر ان ساری چیزوں کو ٹائم بلکل ختم ہو چکا ہے تو تینکیو بری مچ کہ آپ لوگ آئے اور آپ لوگ انہیں آج کے دن اتنے قیمتی وقت تو اس میں سے وقت نکال کے آپ ہمارے پاس آئے نورلز بہت شکریہ جی اور بہت اچھا لگا کے بہت بہت شکریہ جی اور میں بڑا خوش ہون کے باکار بھائی اور کنجا آپ دونوں آئے سار آپ کا بہت شکریہ آپ نے بلایا ٹائم دی اپنا آج کا تڑکا